اس دیس میں ہر سانسد کی سرکشہ مہتپنڈ ہے جن لوگوں نے تیرہ دسمبر دوہجار ایک کی جہاں کئی جوان شہید ہوئے جہاں کئی کرمچالی شہید ہوئے اسی دن کو چھنتے ہوئے دوہجار تیس میں حملہ کرتے ہیں ان کا اگر کوئی سہانبھوتی رکھتا ہے راحل گاندی رکھتے ہو یا ٹی ایم سی رکھتی ہو یا ایلائیز رکھتے ہو وہ سانسد کا اپنان بھی کر رہے ہیں اور سانسد کی سرکشہ کو خطرے میں بھی ڈال رہے ہیں اوپ راشپتی مہودے کا ممکری سمبیدھانک پدوں پہ بیٹھے ہوئے ویقتیوں کے پرتی یہ بھاؤ اب یہ دیش کی جنتہ بھی ان کو جواب دے گی اور دیش کا سمبیدان بھی ان کو جواب دے گا یہ راحل گاندی ہو کانگریس ہو یا پھر ٹی ایم سی ہو یا ایلائیز ہو ان کے ایلائیز کے کئی گھٹک دلوں نے جو پراشپتی مہودے کا جو ایک کسان کا بیٹا ہے جو ایک سماج کا بہت سمماند بھیقتی ہے یہ کسانوں کا بھی اپمان ہے ان کے سماج کا بھی اپمان ہے سمبیدھانک پدوں پہ بیٹھے ہوئے بھیقیوں کا اپمان ہے اور اس کا کھانیاجہ راحل گاندی کو کانگریس کو اور ایلائیز کو بھگتنا پڑے گا بیپکش تو اب اپنی گلتی کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہے لیکن یہ گلتی ایسی نہیں ہے جو پہلی بار ہوئی ہو یہ لوگ بار بار ایسا کرتے ہیں اس لیے ان لوگوں کو دیش کی جنتہ سمجھے کہ یہ کس پرکار سے کسانوں کے بیٹے کے دشمن ہے کس پرکار یہ الگ الگ جاتیوں کے سماج کے لوگوں کے دشمن ہے اور ان کو جواب ملے گا کیسے ہی او بی سی سماج کے دشمن ہے